آج ہم دیکھ رہے ہیں SSE CGL 2019 کا جو ریزلٹ آیا ہے آٹ اپریل کو اس کو ہم اچھے سے پوشٹ مارڈم کریں گے کیونکہ بہت چیزیں ایسی ہیں جس میں بچے بہت کنفیوز ہوئے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو جان کر آپ آگے کے ریزلٹ میں یوز کر سکتے ہو اور اس سے آپ کو بہت اچھا جو ہے کلیرٹی آزائی ریزلٹ کو لے کر 2021 والی جو اسٹو انٹس ہیں ان کو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو SSE میں دو امپورٹنٹ الگ سے پیپر ہوتے ہیں WA اور JSO کے پیپر ہوتے ہیں جن میں C32 اور 1 جو ہے WA کے لیے یہ C33 جو SI کے لیے پوشٹ کے لیے ہوا ہے ان میں کوئی بھی ٹائپنگ ٹیٹس DEST یا CPT دینے کی نیڑک نہیں ہوتی یعنی اگر اسٹوڈنٹ only اس پوشٹ کو چاہتا ہے تو وہ CPT DEST ٹائپنگ ٹیٹس کو جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے اس میں اگر وہ فیل بھی ہو جاتا ہے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک اسٹوڈنٹ کے سکرین شورٹ سے آپ کو ایسیلی کلیر ہو جائے گا بہت سارے بچے جانتے ہیں لیکن ان کو بلیو نہیں ہوتا ہے تو وہ DEST یا CPT صرف اس پوشٹ کے لیے دینے چلے آتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اگر اس کو نچھوڑ بھی دو گئے CPT اور DEST کو تو بھی آپ کو یہ پوشٹ ایسیلی مل جائے گی جو کہ یہاں پر C32 الارٹ ہوئی ہے ایک اسٹوڈنٹ کو یو ارکیٹگری سے اس کے بعد بات کرتے ہیں دولیو کٹ آف کی تو دولیو کٹ آف سیون فورٹی تھری گئی ہے لگ بک 745 کٹ آف کا جانا وہ تب ہی پہنچیل ہو پایا ہے اتنی ہائی کٹ آف کیونکہ ایک سائز کی کٹ آف جو ہے اس سے زیادہ مارکس آتے ہیں بہت زیادہ مارکس آتے ہیں ٹونٹی تھرٹی مارکس آتے ہیں تب ہی بچے کو جو پرفیورل اسٹیٹ ہے وہ مل پاتی ہے ادھر وائز تو اسٹیٹ نہیں مل پاتی ہے اس کارنٹ سے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ادھر پوشٹ کے طرف موو کر جاتے ہیں یا پھر اس کے پہلے میں ایک پوشٹ ہے ڈبل او وہاں موو کر جاتے ہیں تو اس ویسے یہ کٹ آف بہت جاتا گئے تھے جو میں نے اپنی پریڈیکٹیوال کٹ آف بادائی تھی اس میں جو میں نے آپ کو ٹیر ٹو کے بعد بادائی تھی سیون جیرو سیون این سیون سیون ٹیر ٹی چلی گئے اور سیون ٹوٹی فائی جو ہے اتنی کٹ آف آپ کو یہاں پر فائنل میں دیکھنے کو ملی ہے تو جو کمنٹ اس ٹائم پر آتے ہیں کہ اتنی کٹ آف نہیں جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا آپ کو نہیں پتا ہے لیکن یہاں پر جتنا ڈیٹ آتا ہے اس کے اقارڈن کی چیزیں آپ کو پتائی جاتی ہیں اس کے ساتھ نیش جس میں دیکھو اگر آپ سی تھٹی ٹو یعنی جو جے ایسا پوشٹ ہے اس کے لیے تو اس پوشٹ پر جو یو آر کی کٹ آف ہے وہ ساتھ سو دس ہے اور پریڈکٹیوال کٹ آف جو ہے سیون زیرو فائی پلس میں اس کے تری بتائی تھی اس میں ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پلس تری ہونے کی زیادہ چانسز ہیں یعنی ساتھ سو آٹھ سمتنگ میں ہم نے آلموش کٹ آف بتائی تھی ساتھ سو دس قریب گئی ہے اس میں کٹ آف اور باقی سبھی کٹگری میں ابھی کچھ سٹوینٹ جو تھے یا پھر کچھ جو ٹیچر ہیں انہوں نے بھی ایجمشن لگایا تھا کہ گیارہ سو پانچ پوشٹ ہیں اس کی جو ہے پانچ ساٹھ سے زیادہ نہیں جائے گی یا چھت سو سے زیادہ نہیں جائے گی یو آر میں لیکن ایسا نہیں تھا وہاں آلرہی پہلے سے ہی دکھا ہوا تھا کہ سٹیٹیسٹکر انویسٹیگیٹر کی الگ جانی ہے جی ایسو کی الگ کٹ آف جانی ہے چونکہ ان کے ساتھ پہلے چانس پڑا ہوگا ہے اس لئے ان کو ایسا لگا سیم دوہزار اکیس میں بھی سیم چیز ہونے والی ہے الگ الگ کٹ آف آینل ہی ہو جائے گی اور جو ایسا ہی کی کٹ آف ہے وہ لاشٹ کٹ آف ڈیسائیڈ ہوتی ہے جو بچہ اس میں الی جیوال ہے اس سے کیونکہ بچے بہت کم الی جیوال ہو پاتے ہیں اس کے بعد سیم ریمین جو او بی جی کٹ آف ہو وہ پڑکٹ ہوتی ہے ایکسائیڈ کی کٹ آف سے تو وہاں سے آپ ایسیلی جواب کو ایکسائیڈ کی کٹ آف کا پتہ ہے ٹیکس اسسٹینٹ کی کٹ آف کا پتہ ہے تو ایسیلی جو ایوریج مارکس ہیں سٹیٹس کے پیپر میں یا ڈبل او کے پیپر میں اس کو ایڈ اپ کر لو وہی آپ کی کیا ہو جائے گی ان پرٹیکلر پوشٹ کے لیے کٹ آف ہو جاتی ہے جیسے ٹیکس اسسٹینٹ کے لیے یا چھہستو اٹھائیڈ یا چھہستو تیس کٹ آف سمتگ گئی ہے چھہستو اٹھائیڈ سمتگ گئی ہے جو آلیڈ پہلے سی پرتیکٹیول تھی اس کے ساتھ جو ایوریج مارکس تھے وہ تھے جیسے پیپر کے لیے سیونٹی پائی تو ایس میں سیونٹی پائیڈ کر دوں گئے تو لگ بگ ساسسو پانچ سمتگ مارکس بڑھتے ہیں تو سیونٹی کری سمتگ گئی اس میں 100 جو ہے ایوریج مارکس دے تو آپ ایڈ کر دو ہوئے تو 745 سمتنگ آپ کو ڈبلیو کی کٹ آف مل جائے گی یہ ہر بار کا سناریو ہے یہ پہلی بار نہیں ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ اسی 33 کی جو پوشٹ ہے SI2 کی یعنی Statistical Investigator Grade 2 میں نے آپ کو اس پوشٹ میں کہا تھا کہ اس پوشٹ میں جو لاشٹ کٹ آف ہوگی وہ اس student commitment کرے گی جو اس میں eligible ہے تو میں نے لگا کہ آپ کو 540 پلس کٹ آف بڑھائی تھی 549 کٹ آف ہوئی ہے یوں آر کی اور یہ candidate بھی وہ candidate ہے تو جو last eligible یعنی جس کے پاس perfect degree پائی گئی Statistical Investigator Grade ڈوکی ایک اور بات ہے جن کے آگے C لکھا ہوا ہے وہ clear ہیں جن کے آگے P لکھا ہوا وہ provisional ہیں تو provisional میں آپ ایسا مان کے مات چلنا کی provisional ہے then ok آپ کو وہاں پر particular perfectly آپ کو certificate وغیرہ جو آپ کو نہیں دکھا پائے آپ یا پھر آپ نے provisional لے لیا تھا آپ کو proper دکھانے ہوں گے اس کے بعد آپ کا جو ہے complete 2 سال کی provisional period میں جو بھی check ہونا ہوگا یہ آپ کا اس سال بھی 2021 میں بھی سیم چیز رہے گی 2020 میں جو JSO کی cut off ہے وہ کیا رہے گی ہے W cut off کیا رہے گی ہے TA cut off کیا رہے سکتی ہے وہ after جب T2 کا result آ جائے گا اس کے بعد ہم final cut off کو predict کر سکتے ہیں اس سے پہلے final cut off کو predict نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ابھی raw marks ہیں ابھی آپ کے پاس normalized marks نہیں ہیں normalized marks اس لیے آنے جروری ہیں کیونکہ دو simple paper چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا ہے اوکے اب اس کے ساتھ یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہو C33 یا C32 یا پھر جو W کی cut off ہے یہ cut off ساری predictable رہتی ہیں اور کیسے کس بحب پر رہتی ہوئے میں نے آپ کو بتاتی ہے 2021 میں بھی سیم سیناریو سیٹ 2 کے لیے رہنے والا ہے تو گلتی سے بھی ان دونوں پوشٹ کا جو vacancies ہیں وہ merge کر کے آپ اس کے بحب پر cut off نہیں بنا سکتے آپ کی cut off الگ الگ ہی رہی ہے یہ میں سٹارٹنگ سے بولتا ہوا آ رہا تھا لیکن بہت سارے یوٹیوبرز آپ کو single cut off آ رہے تھے لیکن ایسا نہیں ہوتا single cut off آنی possible ہے ہی نہیں دونوں کے لیے criteria الگ الگ ہے حالانکہ exam ایک ہوا ہے لیکن criteria الگ الگ ہے تو cut off بھی الگ الگ ہی جانی ہے یہ simple سا فیکٹ آ ہے اب یہ جو cut off ہے یہ D52 یعنی tax assistant CBIC کے سب سے last cut off جاتی ہے تو CBIC میں tax assistant میں 628 point something cut off ہے اور یہ cut off already predictable تھی سبھی جتنے بھی یوٹیوب آپ کو ویڈیو ملیں گے almost 630 کا round ہی انہوں نے cut off بتائی ہوئی ہے اس کے ساتھ exercise کی جو cut off ہے وہ لگ بگ ہے 645 cut off B23 میں یہ سب سے lowest cut off ہے یہ ہے CPT والے جو exam یعنی کی interview post ہے یہ جو ان کے لئے inspector post جہاں سے آپ کا 4200 اور 4600 start ہو جاتا ہے اس سے پہلے جو tax assistant کی post ہے وہ 2400 کی post ہے جو CGL میں سب سے lowest post مالی جاتی ہے 2400 کے اور SI2 اور GSO 4200 اور WHO 4800 کی سب سے higher grade pay والی job graduated post WHO کی ملتی ہے تو یہ سبھی lowest post ہیں اپنے اپنے gateway میں یہ جو post میں cut off ملتی ہے یہ predictable رہتی ہیں لیکن after tier 2 یا tier 3 کے marks کے بعد tier 3 کے marks تو average آتے ہیں سب کے 60 50 کے round آتے ہیں تو اتنا matter نہیں کرتا لیکن tier 2 کے marks بہت matter کرتے ہیں tier 2 کے marks آئیں گے آپ کے بعد آپ کے normalize marks ہوں گے Donald shift سے compare کر کے اس کے بعد آپ particularly cut off decide ہو جاتی کہ final selection اس پہ ہونا ہے صرف cut off pass کرنے سے آپ کا selection نہیں ہوتا cut off سے لیکن DV کی بیچ بھی difference ہوتا ہے بہت سارے بچے بلائے جاتے ہیں جیسے کہ 625 سے اوپر بہت سارے بچے تھے لیکن ان کو بھی job نہیں ملی اس کا کاراڑ یہ کچھ 27 plus کی جو age credit تھا اس کی ویش جیوال نہیں تھے یا پھر کئیوں کے پاس اسپیکٹر post سے اوپر marks تے ان کو اسپیکٹر post نہیں ملی ان کا کاراڑ یہ تھا کہ اسپیکٹر post میں جو آپ کے physical جو بھی strength کی need ہے جو بھی height wide کی need ہے وہ پر اس پٹکلر post کو نہ لو تو جیادہ اچھا ہے css وغیرہ اور دوسری post لے سکتے ہو وہ جیادہ بیٹر رہتا ہے اسو post میں تو اس سارا سیناریو ہے پورے ریزلڈ کا 2019 میں جو بچے select ہو گئے ان کو لیگ congratulations اور جو بچے select نہیں ہو پائیں کوئی دکھت نہیں ہے 2020 کا 2021 کا ہے اور 2021 میں آپ perform کر دیا ہو آگر اگر اپکے tier 1 میں average marks ہیں tier 2 میں بہت اچھے لے گیا ہو اگر آپ JSO AA paper clear ہو جاتا ہے پہلے post سیکیور کر لوں ایسا من بھاگو کہ مجھے اس پیکٹری چاہیے ساتھ میں آپ stats اور WK paper کے لئے account اور economics paper کو بہت اچھے سے پڑھو اس کی perfect strategy میں آپ کو بتاؤں گا اوکے thank you good luck اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو share جار کرنا